مرشکہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چیل میں بات کرنے والے ہم سکاچی انڈسٹریز کی تو دیکھیں یہاں پہ ایک اور پھر سے آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے 0.59% کی گراوٹ دیکھیں آج یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے پچھلے پانچ دن کی بات کرتا ہوں تو 1.59% کی گراوٹ اور لاسٹ بن منت کی بات کرتا ہوں تو 9.53% کی گراوٹ ہے نیکسٹر میں 6 منت کی بات کرو 13% کی گراوٹ ہے بیچ میں ایک اچھا جمپ دیکھنے کو ملی ہے آپ سبھی کو معلوم ہے اس جمپ کا ریزن کیا تھا اس جمپ کا ریزن ہمارے پاس تھا کہ کمپنی فنڈریز کریئی تو کمپنی نے فنڈریز کیا اس کے بعد آپ کو سٹوک میں اچھی ریلی بھی دیکھنے کو ملی لیکن نورمل سی بات ہے دیکھیں اگر میں سٹوک کا پچھلے کچھ ٹائم کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں پچھلے ایک سال سے سٹوک میں وہی فنڈریز دیکھنے کو ملا وہی فلکٹوریشنس میں سٹوک گھومتا ہونا جرائیا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو دیکھیں اسی پیٹرن میں آپ کو سٹوک دیکھنے کو ملے گا اسی پیٹرن میں جو کمپنی ٹریڈ کرتی ہونا جرائی ہے ایک بڑا سپائی کیا ہے کیونکہ کمپنی فنڈریز کر رہی تھی اس کے بعد ایک پھر سے آپ کو پروفیٹ بوگنگ نجھے آیا اور سٹوک پھر سے نیچے چلا گیا تو ایسا ہی کچھ یہاں پہ دیکھنے کو ملا جس کے کارن ہی آپ کو دیکھیں پیشلے ایک سال میں کمپنی کے نیوٹرل سے ریٹرنس دیکھنے کو ملے جادہ ہے آپ کو اس میں گراوٹ جا پھر اس میں آپ کو تیزی دیکھنے کو نہیں ملی ہے میکشارٹ کی بات کرتے تو میکشارٹ کمپنی کا بلکل کلیر ہے بلکل سٹوک جو ہے آپ کو فلیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کریں گے پرفومنس کی کیونکہ پرفومنس کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کوئیسی بھی سٹوک میں آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے فنڈامنٹلز اور اس کے فنیشلز کا آپ کو جان کر رہی ہونا کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ کمپنی اسی کے ایک کوڈنگ کی آپ کو دیکھیں ریٹرنس دے گی کمپنی کا بیجنس اچھا ہوگا کمپنی گروہ کرے گی تین دیفنیٹلی آپ کو اچھ ریٹرنس دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں جی ہمارے پاس کمپنی کی پرفومنس ہے 2022 میں 249 کروڑ کا روینیو جو نیٹ کیا گیا ہے اب میں کورٹرلی بھی پرفومنس کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کمپنی کا روینیو اس کورٹر میں تھوڑا کم ہوئے ہے سیپٹیمبر میں 77 کروڑ کا روینیو تھا اس ورہ اس میں تھوڑی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے پتہ پہچھلے چار کروڑ کافی زیادہ بیٹر رہے تھے اور اگر میں نیکسٹ اگر میں نẹٹ پروفٹ کی بھی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ پچھلے چار کروڑ میں ایک اچھا پرپورومنس دیکھنے کو ملی تھی پتہ اس کروڑ میں ایک stabilize فٹر سے آپ کو یہاں پہ گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے لیکن دیکھیں یہاں پہ کیول ایک کوارٹر کی پرفارمنس کے ساتھ ہم کسی بھی سٹوک کو جج نہیں کر سکتے کیونکہ پچھلے جو کمپنی کے کوارٹر سے کافی زیادہ اچھے رہے تھے تو وہ چیز یہاں پہ آتی ہے اس کے بعد ہی ہمیں بات کرتا ہوں شیئرولڈنگ پیٹرن کی تو 48% یہاں پہ مائپاس پرموٹر کے پاس ہے اس میں ابھی 0.1 کی تیزی دیکھنے کو ملیا اور میں بات کرتا ہوں پبلی کی تو 51% یہاں پہ پبلی کے پاس ہے دیکھیں شیئرولڈنگ پیٹرن کافی اچھا ہے کمپنی کے فنیشلس اچھے ہیں حالانکہ اس کوارٹر میں تھوڑی گراوٹ ہوئی ہے بٹھ اول آور جو پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد ہمیں فنڈامینٹلز کی اوپر جالتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے ریزرف کی بات کریں گے تو دیکھیں ریزرف 227 کروڈ کا کمپنی کا ہے اور لانگ ترم میں کمپنی کے اوپر 1 کروڈ کا ڈیٹ ہے اور شوٹر میں یہاں پہ 32 کروڈ کا ڈیٹ ہے تو دیکھیں ریزرف کافی بڑھا ہے تو کمپنی اس کو کافی easily pay کر سکتی ہے assets کی بات کرتے ہیں تو total assets میں پاس 284 کروڈ کے assets ہے تو assets بھی کافی زیادہ ہیں تو کمپنی فنڈامینٹلی وائز کافی اچھی ہے کمپنی کی فنیشلی بھی پرفومنس کافی زیادہ اچھی ہے تو یہاں پہ ایک اچھا option آپ کے لیے بان سکتا ہے اگر آپ اس کو اگر لنگ ٹرم کے لیے لے کے چلتے ہیں then یہ سٹوک اچھا ہو سکتا ہے لیکن جس طریقیسی کمپنی کی پچھلے اگر آپ میکس چارٹ کی بات کرتے ہیں جس طریقیسے سٹوک فلیٹ ہوا ہے تو کافی رسک بھی اس میں بنتا ہونا جر آ رہا ہے اگر آپ میکس چارٹ دیکھتے ہیں صرف سٹوک سیدھا آپ کو 252 میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو رسک کافی زیادہ ہے سٹوک میں تو آپ اس میں زیادہ ہے انویسٹمنٹ مت کیجئے گا ایک منیوہ میں انویسٹمنٹ کر کے چلیے اپنے رسک ریٹ کے اکورڈنگ تو ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پہ ایک اچھا ریٹنس دیکھنے کو مل جائے باقی ایک باقی خود ساری چیزوں کی انیلیسز کر لیں ساری چیزوں کو دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ کی کوئی قویری رہتی ہے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں باقی دوستو کوئی بھی اس کے گارڈنگ جا فر کسی بھی سٹوک کے لیٹر کوئی بھی آپ کے پاس کوششن اور کنفیوزن آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو باقی دوستو اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بین لائکن کو دوانا مد بھولیے گا دانے بار